اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جن احباب کے پاس کٹری کی کارتس جو نو ہے جو کہ اللی مطا تھی پہلے کارڈ والی جن احباب کے پاس ابھی بھی موجود ہے اور جنہوں نے اس کو اپ ڈیٹ کروانا ہے کیونکہ بیسیکلی اس کو دس سال کے بعد اپ ڈیٹ کروانا بہت ضروری ہے اور تھا بھی ہمیشہ سے لیکن کیونکہ اس بات کو کبھی بھی اجاگر نہیں کیا گیا تو کچھ اب آپ کہتے ہیں جی وہ اللی مطا تو لکھا ہوا ہے تو اس کو اپ ڈیٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے تو اب تو یہ بات کنفرم ہے کہ ہر صورت دس سال کے بعد یا بہتر ہے دس سال کے اندر اللی مطا تھی کارتس جو نو کو اپ ڈیٹ کروانا جائے اب اس کے اندر جو مسائل آج کل جو پیش آ رہے ہیں کس طورہ میں اپ ڈیٹ کروانے کے حوالے سے وہ میں آپ کی گوشت ازار کرنا چاہتا ہوں دو قسم کے میجر اس کے اندر مسائل آ رہے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ جنہ آپ کا ریجنسہ کبونے میں سے کٹ چکا ہے اور وہ زیادہ ٹائم پاکستان میں یا برونے ملک رہے ہیں اور اس بات کا پروف بھی ہو تھانے کو اگر یہ واضح ہو جائے یہ چیز تو وہ آپ کی کارتس جو نو کینسل کر سکتے ہیں اور بہت سی کارتس جو نو کینسل وہ بھی چکی ہیں اس کے علاوہ اگلا معاملہ ہے کام کرنے کا کچھ ایسے کسطورے بھی ہیں اٹلی کے اندر جنہوں نے لوگوں کو کام کے بارے میں پوچھا ہے کہ اگر آپ کو اٹلی میں رہتے ہوئے اتنے سال ہو چکے ہیں کارتس جو نو آپ کے پاس تھی تو آپ نے کام اس کے اوپر کیوں نہیں کیا تو لہذا اگر آپ نے کام نہیں کیا تو آپ کو کارتس جو نو نہیں ملے گی بلکہ آپ کو نارمل سے جو نو ایک سال کی یا دو سال یا تین سال کی ملے گی تو اس حوالے سے جو معاملہ ہے یہ بڑا گمبیر ہے بڑا پریشان کن ہے تو اس میں اتیاد کی ضرورت ہے اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جنہ حباب نے اپنی ریایش جو ہے وہ اٹلی سے باہر اختیار کر لی تھی کارتس جو نو ہونے کے باوجود کسطورے میں جا کے زیادہ صفائی پیش کرنے کی یہ میرا مشورہ ہے ضرورت نہیں ہے آپ کو کیونکہ کسطورے کے پاس آلیڈی اگر پروف آ چکا ہے آپ کا رائجسہ کٹ چکا تھا آپ نے کام بھی نہیں کیا تو بہتر یہ ہے کہ ان سے آپ معذرت کر لیں اور ان کو لکھ کے دے دیں کہ ہم کارتس جو نو کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہمیں نارمل سے جو نو دے دی جائے کیونکہ اگر یہ کام نہیں کیا جاتا تو کچھ کیسز میں یہ معاملہ پیش آیا ہے کہ انہوں نے کارتس جو نو ریجیکٹ کر کے تو لوگوں کو ملک چھوڑنے کا نوٹس فولی دیویا دے دیا ہے تو اب آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے اپنے کیس کو مینج کرنا چاہتے ہیں ہمارا مشورہ جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے بلے کیلئے ہوتا ہے نہ کہ اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہوتا ہے باقی آپ اپنا فائدہ اپنا بلہ جو آپ کو بہتر لگے خود سے بھی سوچ سکتے ہیں بہت شکریہ